میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم سورة الانفال کے رکو نمبر چھے کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس کا جواب ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ثابت قدم رہو اللہ کو کسرت سے یاد کرو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤگے صبر سے کام لو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو غرور کے ساتھ دکھاوے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں سوال نمبر دو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نسرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نسرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان ڈر کر بھاگ گیا اور کہنے لگا میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ یعنی تعلق نہیں کیونکہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب دینے والا ہے سوال نمبر تین میدان بدر میں آنے سے پہلے شیطان نے کافروں سے کیا کہا؟ اس کا جواب گئے کہ میدان بدر میں آنے سے پہلے شیطان نے کافروں کا ان کے اعمال آراستہ کر کے یعنی اچھے بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہ آئے گا اور انی جارلکم میں تمہارا رفیق یعنی دوست ہوں سوال نمبر چار مندرجہ العبارات کا مفہوم بیان کیجئے پہلی عربی عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاسبتوا وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے کہ مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو وذکروا اللہ کثیرا اور خدا کا بہت یاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مراد حاصل کرو دوسری عبارت وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِي حُکُمْ وَصْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ اس کا ترجمہ اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپ اس میں جھگڑا نہ کرنا ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے تیسری عربہ عبارت دیکھئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احطہ کیے ہوئے ہیں عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت نہ ہم صورت الانفال کے رکو نمبر چھے کے مختصر اور اضافی سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر سات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ